اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سہل چودری کے ہدایت پر جرائم پیشہ ناصر کے خلاف گہرہ تنگ پولیس نے انتہائی مطلوب گینگ کا سرگنہ گرفتار کر لیا پبلی کورٹر ایم پیو کے تحت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج جیل منتقل سیٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کی اوپن ڈور پولیسی کے بہترین نتائج وزشتہ تین باہ کے دوران چار ہزار اکسو پانچ شہریوں کی شکایات اور مسائل حل ہوئے کوئی بھی شہری دفتری اوقات میں سیٹی پولیس آفیسر کے ساتھ بغیر سیفارش بلاواسطہ ملاقات کر سکتا ہے تھانا سیوہ لائن پولیس نے ملزمان فاروق مسیح اور نواز شراب فروغ کرتے گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے پچیس بوتلیں ولائیتی شراب اور چار ہزار روپے برامت مقدمہ درج تھانا سیٹی رینالا اکارا پولیس نے ایل ٹو ٹو ٹونٹی سے ڈکیٹی کی نیت سے چھپے چار ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان سے جدید اسلحہ برامت مقدمہ درج چوکی بھائی والا تھانا ملل ٹونٹ پولیس فیصلہ بعد نے ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا ملزمان انام الحق، عرف چاند، خاور گلفان، وقار اور عبد الرحمن ڈکیٹی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے سرگودہ ڈی پیو امارہ اتھر اور ڈی سی عبداللہ نیر شیخ کی طرف سے تھانا جواریا میں کھولی کچہری کا انعقاد انجمان ترجیران، سویل سوسائیٹی اور ویڈیا نمائندگان اور عوام الناس کی کثیر تعداد میں شرکت ڈی پیو امارہ اتھر نے لوگوں کی شکایات پر فوری کا روائی کے احکامات جاری کیے ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹیک سید خالد حمدانی کا زلعی پولیس کمانڈر کی حسیت سے احسن اقدام کینسر میں مبتلا اٹک پولیس کے کانسٹیبل زیشان کو پولیس ویلفر فنڈ سے طبیعی امداد کے لیے پونے ساتھ لاکھ روپے کا چیک دیا ڈی پیو سید خالد حمدانی کا کہنا ہے کہ پولیس کانسٹیبل ہمارا اصل یونٹ ہے اسی کی بنیاد پر پولیس فورس ایک مضبوط فورس کے طور پر مانی جاتی ہے یہ پولیس کانسٹیبل ہی ہیں جو ملک میں داخلی طور پر کانون شکنوں کا مقابلہ کر کے اپنا آج معاشرے کے کل پر قربان کرتے ہیں انہوں نے کانسٹیبل زیشان جوید کو حسلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں موت کے علاوہ ہر مرز کا علاج ہے آپ کی طبیعی امداد جاری رہے گی سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی ویڈیوز اور تصاویر اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف سکت کاروائی کسٹیبل پولیس آفیسر اٹیک سید خالد حمدانی نے پولیس افسران کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلحے کے ساتھ تصاویر اپلوڈ کرنا قانون کو کھلا چیلنج ہے قانون جانتا ہے کہ چیلنج کرنے والوں سے کیسے نمٹنا ہے اسلحہ لیسنسی ہو یا غیر قانونی ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر سخت پابندی ہے چنیوٹ سے ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب بینوالزلائی ڈکیت گینگ گرفتار ایس اچو صدر محمد افضل ایس آئی نے ٹیم کے ہمراہ کارنوائی کی ملزمان رزوان صدی احمد اور عظمت سے لاکھوں روپے تین موٹر سائیکل اسلحہ اور موبائل فون برامت مقدمہ دلش تفتیش کا آغاز دسٹرک پولیس آفیسر خوشاب رانا شویب اور پرنسپل الائٹ پبلک سکول جہراباد کے درمیان ایم او یو پر دستخط الائٹ پبلک سکول جہراباد خوشاب پولیس کے ملازمین کے بچوں کو داخلہ اور مہانہ فیس پر پچاس فیصد ریایت دے گا سکول میں خوشاب پولیس کے شہدہ کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی ٹی پیو خوشاب رانا شویب کا کہنا ہے کہ پولیس ملازمین کا اہم اور بنیادی مسئلہ تعلیم ہے جس کو کافی حد تک حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد ریاض کی زیرے صدادر کرونا ویرس کے صدے باب اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اہم اجلاس ایس پی انویسٹیگیشن کوسر پروین ڈی ایس پیز ایسسٹنٹ کمیشنر سمیت تماغ محکموں کے زلی افسران کی شرکت ڈیپٹی کمیشنر محمد ریاض کا کہنا تھا کہ زلہ چنیوٹ میں تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے تین ہفتے کے لیے بند رہیں گے تمام امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں زلہ بھر میں تمام میریج، بینکوئٹ ہال اور مارکی تین ہفتوں کے لیے بند رہے گی تین ہفتوں کے لیے تمام قسم کے عوامی اجتماعات کے نقاط پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے یہ تھی اپنے کے خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی